جمہوریت کے ساتھ کیا ہوا؟ شراب شراب جالسازی کے مرتقب ہوئے انہوں نے ایک ایسی فیک ڈگری جمع کرائی جو کہ شرط تھی الیکشن کرنے کے لیے ایک ایسے مدرسے کی جو شاید یہ کہا جاتا ہے کہ اگزیسٹی نہیں کرتا تھا وہ ڈگری فیک ثابت ہوئی تو جب اس ایم این اے کو سپریم کورا پاکستان کے سامنے بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ وہ اسلامیات کی ڈگری تھی کہ آپ فلا فلا آیتیں یا صورتیں پڑھ کے سنائیں تو شرمندگی کی وجہ سے ان کو ان میں سے کوئی بھی صورت نہیں آتی تھی وہاں پہ الیکشن کال کیا گیا زمین انتخاب کال کیا گیا اور یہ ہمارے لیے اس سے بڑھ کے ایک اور لمحہ فکر ہے یہ ہوا کہ پاکستان کی سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی جو فاق کی علامت سنجھ جاتی ہے پاکستان کی بلس پارٹی انہوں نے ان کی اس جالسازی اور فراٹ کے کیس کے موجود ہی ہونے کے باوجود جو ہیں ان کو ٹکٹ دی ہے الیکشن کی ریزلٹ سے قدر نظر ہم یہاں چاہیں گے کہ آج ان سے بات کی جائے اور ان سے یہ پوچھا جائے کہ کیا ان کو آج اس اپنے فرق کے ندامت ہے پر اور میں ہلکے کے عوام پاکستان کی عوام کے ساتھ جالسازی کی الیکشن کمیشن کے ساتھ جالسازی کی اے میں نے ہوتے ہوئے جھوٹ بولا اس کے علاوہ ہم ان سے ہی بھی پوچھیں گے کہ یہ چار ملین کا خرچہ ہے اس ہلکے کے بائی الیکشن میں ہو رہا ہے مزفرگڑ میں دوبارہ الیکشن میں لگا ہے یہاں پہ چار ملین کا خرچہ ہے جو کہ آپ کے میری جیب سے انکم ٹیکس پیئر کے منی سے جا رہا ہے یہ چار ملین کیا وہ خود پے کریں گے یا کوئی اور پے کرے گا یا کون پے کرے گا اسی سے کا احتساب کون کرے گا میساج پروگرام میں موجود ہیں سابق ایم این اے جمشید دستی صاحب جمشید دستی صاحب اسلام علیکم وآلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب دوبارہ پانچ سال گزرنے سے پہلے آپ الیکشن میں آگئے ہیں اس سے پہلے کہ اس پہ جائیں سر یہ بتا دیجئے کہ کیا وہ آپ کا ایسا نظریہ ہے یا نظریات ہیں جس پہ لوگ آپ کو ووٹ دیں سلکے میں جس پہ آپ دوبارہ بھی کھڑے ہوئے ہیں پانچ سال آنے سے پہلے گزارش ہے کہ الحمدللہ میرا نظریہ یہ ہے کہ میں مزدور طبقے سوں اور مزدور طبقے کی نمیندی کرتا ہوں جنوبی پنجاب کا پسماندہ ترین علاقہ ہے یہ ملوفرگل تو اس میں پاور طبقہ جو ہے نظریہ حامل فصد ہے تو میں نے بطور جلمی مرزلہ اسمبلی میں نے اسے اپنی سیاسوں کا آغاز کیا اور الحمدللہ ایمینے بھی مجھے چھوٹے طبقے نے بتایا جو افسر تیسر سال سے جوانا جگیرداروں کی وڑیروں کے زیر اتاب سے تو میں ابھی بھی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ طبقہ میروں پر مطمن ہے اور وہ مجھے ضرور کامیاب کرے گا باقی الیکشن میں جانا تھا الیکشن میں دو سال بعد بھی تو پہنس سال بعد بھی آنا تو لازمی ہے اور میں مطمئن ہوں کہ میں نے یہ سا دو سال میں بھی غریبوں کے ساتھ رہا ہوں مجھدوروں کی میں نے خدمت کی ہے انشاءاللہ وہ لوگ میرے ساتھ ہیں آپ کے دوبارہ سوال یہ پوچھوں آپ سے کیا وہ نظریات ہیں جن کی بیس پہ لوگ آپ کو ووٹ دیں اور دوسروں کو نہ دیں نظریات یہ ہے کہ میں سیاست جو ہے نا ایک ڈینگ روم اور ایک لینڈ کروزر مافیا سے لے کر میں غریب کے غلی کوچھے میں لے آیا ہوں اور حل کے میں الحمدللہ مجھے میں لوگ بان پائیو کہتے ہیں کہ رات کے دو بجے بھی کئی ضرورت پڑی ہمیں پہنچا ہوں اور باقی جو ڈویلمنٹ تھی اگر اس کے ترکیاتی کام تھے اور مجدوروں کے جو فلائی معاملہ مسائل تھے ان کا برہ راست میرے ساتھ رابطہ ہے ماضی میں صرف بڑیرے ہی بڑیروں کے ملتے تھے غریب تو دور دور تک نہیں وہ صرف وڈ تک رہتا تھا تو میں نے یہ سیاست میں بڑی انقلابی تبدیلی رہی اور جیسے ہی شہید دلوکار علی بھوتو صاحب کا ایک نشن تھا اسی طرح میں نے غریب کے ساتھ براہ رابطہ رکھا اگریڑی والے کے ساتھ رکھا مجدور مل ورکر کے ساتھ رکھا جو پاور طبقہ تھا وہ اس خوشی پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کوئی امینے جس کو ہمیں فون کال پہ بھلا سکتا مجھے علام دلال کہ ہمیں اللہ کے فضل سے وان فائیو کہتے ہیں کہ ہمیں غریب تب کیسوں مجھے پتہ ہے کہ مجدوروں کے مسائل ہیں تو میں نے یہ سیاست کو انقلابی تبدیل لیے جیسے وجہ سے میں موصلہ نہیں شہید دلسی صاحب بڑی اچھی باتیں جو آپ کر رہے ہیں لیکن جن لوگ خلاف آپ نے انکوائریاں کی وہ اور پاکستان کی عوام آج آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی اپنی اخلاقی پوزیشن یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے ایک فیک ڈگری پہ الیکشن لڑا کس اخلاقی گراؤنڈ کے تحت جب آپ ایک اتنی بڑی جالسازی ملوث پائے ہیں دوسروں کو آپ اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں خواہ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم ہو وہ اجازت بٹساف ہو یا کوئی اور ہو پاکستان کی عوام آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ خود اخلاقیات کو پار پار کر کے الیکشن کے ایک فیک پروسس سے آگے آئے آپ نے جھوٹ بولا جالسازی کی فیک ڈگری پریزنٹ کی آپ کس طرح اخلاقیات کا درس دے سکتے ہیں جفشید جستی صاحب بات ہے بڑی آپ اچھی بات کر رہے ہیں بلکہ میں خوشی تھی کہ اگر آپ بات نہ کرتے تو میں ضرور اس کا جواب دیتا اب میرا بھی یہ سوال ہے کہ اب یہ شرط ختم ہوگی ہے چاپ اس پہ کیا ہوگا میں اس کی بات نہیں کر رہا کیونکہ یہ بات میں آپ نے جو جالسازی کی اس کی بات کر رہا ہوں نہیں میں نے کوئی جہلسازی نہیں کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جہلسازی کا فیصلہ عوام نے کر رہا ہے عوام نے سنو عوام سب سے بڑی عدالت ہے میں اس عوام میں ہوں سپریم کورڈ فیصلہ کر چکے میں اس پہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا وہ میرے برائیس بنتے آئے بڑی چیزیں تھیں جو جس پہ کہ ہم نے عدلیہ کی ازادی کے لیے بہت کچھ کیا خون دیئے اور پل میں میرے اوپر بھی بتا نہیں کتنے پکر مادار چوئے جب ہم سڑکو پہ آتے تھے آپ یہ کورڈ میتر ہے اور میں اخلاقی طور پہ بینی کہ عدلیہ نے جو فیصلہ کیا تطلیم ہے اس پہ عدلیہ نے مجھے کوئی نائل کرامی دیا مجھے کوئی سزا نہیں دی الحمدللہ وہ کالا قانون بھی ختم ہو چکے عوام میں عوام سب سے بڑی عدالت ہے غریب طب پہ اس کو دیکھ رہا ہے اگر مجھے غریب منتخب کر کے بھیجتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ سارے جو چیز تھی وہ نفی ہوگی اور مجھے پورے یقین ہے کہ انشاءاللہ عدالہ جو میں ماضی میں جو بھوت لیے تھے اس سے میں ڈبل لے کے انشاءاللہ قومی سرمی میں پہنچو گا اور یہ میری ساری چیزوں کی جو انتخابی عوام ہوگی اور عوام کے عدالت ہوگی آپ کی جالسازی کی وجہ سے زمین انتخاب مظفرگرڈ میں دوبارہ ہو رہا ہے یہاں پہ چار ملین روپیہ میرا اور پاکستان کی عوام کے ٹیکس کا لگ رہا ہے یہ آپ پہلے پی کریں گے بھائی جی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے وہاں بھی الیکشن ہوتے ہیں یہ پاکستان کا قانون ہے پوری دنیا پہ یہ لگ ہوا ہے یہاں آپ کی ایتھ تو نہیں ہوئی نا اب آپ کی ایتھ تو نہیں ہوئی آپ کی ڈیتھ یہاں پہ ہوئی آپ نے جالسازی کیا نا چار ملین پانگ لے کرے گا کوئی جہلسازی نہیں کہ الحمدلہ میں مطمئن ہوں اگر میں جہلسازی کرتا تو مجھے صدا ہوتی پہلی تو بات یہ ہے کہ جہلسازی کمے والے کو صدا ہوتی ہے باقی میں غریب کی نبیتگی کرتا ہوں میری جگیرداروں سے لڑائی ہے فیرونوں سے لڑائی ہے وہ آج نہیں پتن انہوں نے مجھے ہمیں کتنی کیسز میں ڈالا کتنے ہمارے اوپر حالات پیدا کیے تو یہ عدلیہ کا فیصلہ ہے ہمیں قبول ہے ہم عوام میں میں نوٹ اس کے ساتھ جمشید دستی صلی اللہ آپ کو جہلسازی نے مجبور کیا آپ کو جہلسازی نے مجبور کیا کہ فیک ڈگری پیزنٹ کر رہے ہیں کوئی مجبوری میں عوام میں آگیا ہوں مجھے خوشی ہے کہ مجھے عوام غریب آدمی مزدور آدمی تو اگر مزدور کوئی سید کا پتہ ہوگا تو مجھے باڈ نہیں دے گا اگر مجھے باڈ دے گا غریب آدمی تو یہ پوری دنیا دیکھے گی سارے دیکھے گے یہاں وڈیرے اور جگیردار ہمارے پیچھے تھے انہوں نے ہمارے اوپر مقدمات بن رہا ہے دولت مسکیہ میں نازم رہا تو عوام میں وہ سارے چیزیں مسترات کی ماضی میں بھی میرے ساتھ آج نہیں ہوا ماضی میں بھی ہوا جب یوسی نازم تھا للا سمبلی کا ممبر تھا پندرہ پندرہ مہینہ میں جیل میں ڈالا دیا جب بار ہے تو عوام میں کہا کہ جگیرداروں اور فیرونوں کے خلاف اس کی لڑی ہے جتنے ہی آپ وڈیرہ راج ہے ان کی کسی نے آج ایک دگلیاں چیک کی ہیں کسی کو پوچھا ہو کہ یہ ماضی میں تھی اب وہ سارے وڈیرے آئے ہوئے ہیں تو میں مزدوروں کی نمیت کی کر رہا ہوں مزدوروں کی آواز کو وہ سمجھ رہے ہیں صاحب کوئی مزدور یا مزدوروں کا رہنما اس کو اخلاقیات آئین پاکستان قانون یہ حق دیتا ہے کہ وہ جال سازی کریں عوام کے ساتھ دھوکہ دیں چار ملین روپے کی ڈس بچائیں جو کہ آپ نے بچائی ہے نہ اس میں آپ مافی مانگتے ہیں نہ چار ملین جمع کراتے ہیں اور آپ اسی ڈیٹائی کے ساتھ آج شرمندہ بھی نہیں ہے اس فیل کے اوپر شرمندہ میں اس لے نہیں رہا ہوں کہ میں ایک بدماج سسٹم کے خلاف ایک جگیر درانہ نظام کے خلاف لڑ رہا ہوں میں عوام کی خیش میں پھر الیکشن میں آیا ہوں جال سازی کے لڑ رہے ہیں لو 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 آپ پہلے مزدور دیں تو میں جال ساتھی سے لڑ رہے ہیں بڑیرے کے خلاف نہیں مطلب آپ ایک فریق بن رہے ہیں کہ یہاں کے ایک فریق آپ میرے حلقے میں تشریف لائے آپ کو فتح کر جائے گا کہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ عوام تھی جس نے سارا کچھ کیا میں عوام میں ہوں کوئی جیل ساتھی نہیں کی میں اپنے حقوق کے لیے لڑ رہا ہوں جگیر طرح نہ نظام کے خلاف لڑ رہا ہوں جہاں بڑے بڑے سراؤن کے لڑے جمشیر دستی سے شکرات دینے چلاؤں میں عوام کے سامنے ہوں میں عوام میں تکتے ہیں کوٹ کرتے ہیں رہا ہر دفعہ خدا کو حاضر آدھے جان کے میرے بتائیں کہ آپ نے یہ فیک ڈگری کی جال سازی کی ہے میں سپریم قومت حسلہ کر دیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی تغییر دارت کی بات کروں دارت کا فیصلہ تسلیم ہے میں عوام میں ہوں ازاد عدلیہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں آپ اس کی انکواری اس کے بجائے انکواری ایک ہو چکی ہے میں عوام میں ہوں آپ دیکھ لینا کہ اگر جمشیر دستی کو ایک لاکھ سے زیادہ بورٹ مل جمع قومی اسمبلی میں پہنچ لوں تو ٹھیک ہے اگر میں ہوگا تو یہ عوام فیصلہ کرے گی دنیا پہ نہیں ہے اب ان کو اجازت دیا اسی کوٹ نے فیصلے کیا پارلیمنٹ نے نظام کو ختم کیا بنید مشرق کے چہلی نظام کو عمرانہ نظام کو جہلی نظام تھا جو شاعت رکھی گئے ایک عامر ہے اپنے مفاہد کے لیے سارا کچھ استعمال کیا اس نے جب جب کو بند کیا اس پہ آیتا نکالے وہ بھی پبلک کے ذریعے سڑکوں پہ آب آئے میں بھی آب آئے یہ پرشرف تھا سیاہ قانون تھا کوئی ڈیگریوں کے اجیت نہیں آپ کی جی مزدور آدھنی کو آواز دبا دے میں کہا تو پچانے پیسط ہمارے حلقے میں غریب لوگ پڑے لکھے نہیں ہیں ان کے ساتھ جیٹ دیئے یہ کالے قانون تھے جو پالے میں